موسیقی 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 قرآن حکیم کے نزدیک بسارت یہ ہے کہ انسان حق کو پہچانے اور جو لوگ حق کو نہیں پہچانتے قرآن حکیم کے نزدیک وہ انتے ہیں یعنی انہوں نے بسارت کا استعمال نہیں کیا یا اپنی بدعمالی کی وجہ سے بسارت کھو چکے ہیں جس طرح ظاہری آنکھ بدپرہیزیوں یا بعض حادثات کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے یا نظر کھو بیٹھتی ہے اسی طرح بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو دل کو اندھا کر دیتے ہیں اور حق کی پہچان ختم ہو جاتی ہے سو ارشاد فرمایا فَمِنْ يَعْلَمُ عَنَّمْ عَوْنْزِلَ عَلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے ہیں جو یہ جانتے ہیں جنہیں اس بات پر اعتماد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم پر جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ حق ہے وہ ان جیسے نہیں ہو سکتے جو اندھے ہوں جنہیں یہ یقین نہ ہو جنہوں نے حق کو نہ پہچانا ہو انہوں نے گویا بسارت کھو دی اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ عُلُو الْعَلْبَابِ اور یہ یقینی بات ہے کہ صاحبِ خِرد ہی سمجدار لوگ ہی نصیت قبول کرتے ہیں اللہ کریم کے نزدیک اور قرآنِ حکیم کے مطابق سمجدار لوگ کون ہیں سب سے پہلی بات سمجدار لوگ وہ ہیں اللَّذِينَ جُوفُونَ بِعَدِ اللَّهِ وَلَا يَنْتُضُونَ الْمِسَاقِ سمجدار لوگ وہ ہیں جو اللہ سے کیا گیا وعدہ پورا کرتے ہیں اور اپنے عہد کو توڑتے نہیں جس طرح روحِ زمین پر آنے سے پہلے عالمِ خلق میں آنے سے پہلے عرواح سے رواح دا لیا گیا حلستو بے ربکم کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں کالو بلا سب نے کہا بے شک تو ہی ہمارا پروردگار ہے پھر اگر دنیا میں کسی کو نورِ ایمان نصیب ہوتا ہے تو اسی وعدے کی تجدید ہے کہ وہ اللہ کو اپنا رب اپنا پروردگار مانتا ہے عجیب بات ہے کہ اللہ کریم نے جو عہد عرواح سے لیا اس میں بھی یہ ارشاد فرمایا عزتو بے ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یہ نہیں فرمایا کہ میری علوحیت کا اقرار کرو مجھے اللہ مانو مطالبہ یہ تھا کہ کیا تم مجھے رب مانتے ہو رب وہ ہستی ہے جو ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر حال میں ہر وقت ہر جگہ پوری فرماتی ہے اور انسان کے بھٹکنے کا سب سے بڑا سبب جو ہوتا ہے گمراہی کا سب سے بڑا سبب جو ہوتا ہے وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنی دنیا کی ضروریات کے لیے کبھی دولت کی حوص میں کبھی اقتدار کے لالچ میں کبھی زندگی باقی رکھنے کے لیے چھوٹی موٹی ضروریات میں بھی اس کا پون فسل جاتا ہے وہ اللہ کا فرمان چھوڑ دیتا ہے اور اس کے خلاف کر کے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس سب کا علاج یہ ہے کہ اسے اللہ کی ربوبیت پر یقین ہو کہ میرا ایک مالک ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے جس کی دی ہوئی قوت میرے ہر سانس میں موجود ہے جس کی دی ہوئی نعمتوں سے میں دیکھتا ہوں سنتا ہوں میں اس کی مخلوق ہوں وہ میرا خالق ہے اور میرے ساتھ موجود ہے وہ میری ضروریات سے واقف ہے اس نے تکمیل ضروریات کے جائز وسائل ارشاد فرمائے ہیں قوت دی ہے اقل و خلد اتا فرمائی ہے علم اتا فرمایا ہے اور جائز طریقے سے رزق حاصل کرنے کا حکم دیا ہے اب اگر کوئی جائز طریقے سے محنت مشکت کر کے اپنی روزی حاصل کرتا ہے اور اللہ کے آقام کو اور حدود الہی کو نہیں توڑتا تو وہ تو اپنے وعدے پہ قاہم ہے لیکن جو چند لکموں کے لیے اللہ کی حدود کو توڑ دیتا ہے اور میز حصول رزق کے لیے حرام اور ناجائز وسائل اختیار کرتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ بے وقوف بھی ہے اندہ بھی ہے اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھی توڑ رہا ہے صاحبِ خرد وہی ہیں جو اللہ سے کیا ہوا وعدے کو توڑتے نہیں وَالَّذِينَ يَسِلُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَيُّ صَلَى اور جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو جوڑتے ہیں جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے جن آقام کو مکمل کرنے کا حکم دیا ہے جس طریقے سے زندگی کرنے کا حکم دیا اس طرح سے زندگی کرتے ہیں اور اس کے باوجود اپنے اللہ سے اس کی ناراضگی سے ڈرتے بھی ہیں اس لیے کہ ہماری عبادت ہیں اور ہماری نیکیاں جو ہم کرتے ہیں وہ بھی اس قابل نہیں ہوتی جتنی بالا اور بلند اور عالی اس کی بارگاہ ہے ہر کام کا ایک میار ہوتا ہے اور ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ بے شمار چیزیں بنتی ہیں لباس بھی بنتے ہیں جوتے بھی بنتے ہیں سواریاں بھی بنتی ہیں گاڑیاں بھی بنتی ہیں اسلحے بھی بنتی ہیں بے شمار چیزیں بنتی ہیں لیکن کیا وہ ساری چیزیں بادشاہ کو پیش کرنے کے قابل ہوتی ہیں اگر کوئی مٹی کا ایک گھرہ بھی بناتا ہے اور اسے بادشاہ کو پیش کرنا ہو تو وہ ویسا نہیں ہوگا جیسا عام آدمی کو بنا کر دیتا ہے دنیاوی بادشاہ کے لیے اگر ایسی چیز ہم منتخب کرتے ہیں جیسی کسی عام آدمی کی رسائی میں نہ ہو تو جو چیز بارگاہِ الہی میں پیش کرنی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سے جو میساق ہے وہ قائم رہے اور اسے نہ توڑے اس کے باوجود اس بات سے ڈرتے ہیں کہ میری نیکیاں میرے عامال میری عبادتیں میرے سجدیں بھی شاید اس قابل نہیں ہیں کہ اس کی عالی بارگاہ میں پیش کیے جائے چہے جائے کہ بندہ ہو کر اس کے آکام کو ترک ہی کر دے ہم ایک روز مرہ کی روٹین سمجھتے ہیں کہ پانچ نمازیں ادا کر لیں کبھی بھاگتے دورتے کبھی اٹھتے بیٹھتے کبھی جیسے خیال آیا کبھی رہ گئیں اور مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو اس کا تکلف بھی نہیں کرتی لیکن آپ ہی سوچئے کہ جن امور کو اللہ کریم نے لازمی قرار دے دیا ہے جن کے بغیر چارہ ہی نہیں اگر کوئی شخص ان پر بھی عمل نہیں کرتا تو دوسرے امور پر عمل کی توفیق اسے کیسے ہوگی یا کرتا ہے تو کما حق ہو نہیں کرتا چونکہ عبادت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہو دوسرا یہ ہے کہ طریقہ وہ ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا سکھایا یا اختیار کی ہم اگر اپنی روز مرہ کی زندگی کا تجزیہ کریں تو ایسی رسومات جو ہم نے خود ایجاد کر لی ہیں جن کا حکم اللہ نے نہیں دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں اور ہم نے خود وضع کر لی ہیں ان پر پوری پابندی اور پورے اعتمام سے عمل ہوتا ہے وہ خواہشادی بیعہ کے معاملے میں ہوں یا کسی کی موت پر ہوں یعنی جو چیزیں از خود ہم نے گھڑ لی ہیں ان پر ہم پوری زور لگا دیتے ہیں کہ اس پر عمل کیا جائے اور پوری طاقت سے کیا جائے حکومت کے عمور بھی اپنے ہوتے ہیں اور اس کے مشورے دینے والے لوگ بھی اب کیسی عجیب بات ہے کہ حکومت نے بھی شادی کی دعوت پر پابندی لگائی سپریم کورٹ نے بھی شادی کی دعوت پر پابندی لگا دی حالانکہ شادی کی دعوت اپنی حیثیت کے مطابق بطور ولیمہ بچے والوں کے لئے کرنا تو سمنت ہے بچی والوں کے لئے دعوت کرنا ضروری نہیں ہے ہاں اگر کوئی باہر سے دور سے مہمان آگئے ہیں تو کھانا تو وہ کھائیں گے لیکن اسے کسی دھوم دھڑلے کی بڑی دعوت بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور بچوں والے کے لئے ولیمہ کرنا سمنت ہے غالباً میں نے پڑھا تو نہیں لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ سپریم کورٹ کے حکم میں بھی اس کی اجازت تو ہوگی کہ ولیمہ اپنی حیثیت کے مطابق کو کر سکے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو مر جاتا ہے یتیم بچے چھوڑ جاتا ہے اس کی میراس جب تک بورسہ میں اور ان بچوں میں تقسیم نہ ہو جائے تب تک اس کی میراس سے خرچ کرنا جائز نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شادی سے بڑی دعوت مرنے پہ ہوتی ہے اس پر کوپا بندی بھی نہیں اور وہ ہم نے ایجاد کر لی ہے ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک مریض دوائی کے لیے ترستہ رہتا ہے اسے دس پندرہ بیس پچاس سو روپے کی دوائی لاکر کوئی نہیں دیتا ہے لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو پھر دیکھیں پکنا شروع ہو جاتی ہیں اور ہزاروں روپے خرچ ہو جاتی ہیں وہی بندہ زندہ تڑپ رہا ہوتا ہے تو اس پر دس روپے خرچ کرنے کو کوئی نہیں تیار ہوتا ہے کہ اس کا علاج مال جاؤ اسے کے اور اس طرف شاید حکومت کی توجہ بھی نہیں گئی چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے ساتھ یہ قانون بھی بنا دیا جاتا ہے کہ مرنے والے کے گھر سے بھی کھانا نہ کھایا جاتا ہے لیکن وہ چونکہ ہم نے خود ایجاد کر لیا ہے شرن تو یہ ہے کہ اگر اسی کے گھر سے کھانا ہے شرن تو یہ ہے کہ تین دن تک رشتہ دار اور دوست آباب مہمانوں کو کھانا دیں دعوتیں نہ کریں لیکن جو دور سے مہمان آئے ہیں یا خود اس کے جو بچے یا اہل خانہ رہے ہیں ان کے کھانے کا انتظام کریں اور اگر بچے یتیم ہی رہ گئے ہیں تو ان کی میراز سے تو کھانا کسی طور بھی جائز نہیں اور اگر بڑے بھی ہیں تو جب تک وہ میراز تقسیم نہیں ہوتی ہر ایک کو اپنا حصہ نہیں ملتا پھر کوئی اپنے حصے سے خرچ کرتا ہے تو کرے لیکن کوئی نہیں پوچھتا اس لیے اس لیے نہیں پوچھتے ہم کی یہ رسمیں ہم نے بنائی ہیں اور جو ہم نے بنائی ہیں ان پر ہم حرف نہیں آنے دیتے ہمارا تو غریبی ہو گھر میں کوئی چیز نہ بھی ہو تو بھی ادھار مانگیں کچھ رہن رکھیں اس کا اعتمام ہم کرتے ہیں جو ہم نے بنائی ہیں لیکن جو اللہ کا حکم ہے اور جو احکام ہیں شریعت کے اور جو فرائض ہیں ان کے لیے ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی تو فرمایا یہی بے وکوفی ہے کہ اللہ سے کی ہوئے وعدے کو نہ نبھایا جائے عقل مند وہ لوگ ہیں جو اس عہد کو نبھاتے ہیں اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو کرتے ہیں اور کرنے کے بعد بھی اپنی حیثیت اور اپنے کام کرنے کے طریقے کو دیکھ کر وہ اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں شاید یہ قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں اس قابل ہے بھی کہ نہیں وَيَخَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ اور اس بات کا اندیشہ رکھتے ہیں کہ جس طرح کا سخت حساب نہ ماننے والوں کا ہوگا کہیں ماننے کے بعد بھی میرے یہ ٹوٹے پھوٹے عمال اکارت چلے جائیں اور میں اس طرح نہ پکڑا جاؤں جس طرح نہ ماننے والے پکڑے جائیں اور کتنا بدنصیب ہوگا وہ شخص کہ جو دعوے ایمان کے ساتھ وزیفے چلے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا ہو محنتیں اور مجاہدیں کرتا رہا ہو لیکن وہ خلاف سنت ہوں قابل قبول نہ ہوں چونکہ کوئی بھی عمل جو سنت کے خلاف ہے اس میں صلاحیت اور بہتری نہیں ہے نہ وہ اللہ کی نزدیک قبول ہوگا نہ مقابل قبول ہے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سبر اختیار کرتے ہیں سبر کا معنی عربی لغت میں ہے رک جانا جیسے گھوڑے کو باگ کھینچ کر روک لیا جائے ایسے عمل کو سبر کہتے ہیں اور سب سے بڑا سبر یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے رک جائے بھوکا ہے اور کھانے کو حرام ملتا ہے تو حرام نہ کھائے بھوک برداشت کر لے گناہ کر سکتا ہے گناہ کا موقع ہے لیکن اللہ کی حکم کو یاد کر کے اپنے آپ کو گناہ سے روک لے اسی طرح سبر کا مفہوم یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ رضا الہی کی خاطر دنیاوی مفادات چھوڑنے پڑتے ہیں چونکہ ان میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے جیسے رشوت اب کروڑوں کی مل رہی ہے لیکن اللہ کریم کی نافرمانی ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے اپنی غربت پہ کانے رہتا ہے کنات کرتا ہے اس پہ گزارہ کرتا ہے لیکن وہ کروڑوں کے مفادات اس لیے نہیں لیتا کہ جو چیز جائز نہیں ہے یا اللہ کی نافرمانی ہے وہ نہ کروں تو اس کا معنی یہ ہے کہ سیدھے راستے پر رہنے والوں کو تکالیف دنیاوی برداشت کرنا پڑتی ہے جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عبادت کرنے سے دنیاوی مسائل جو ہے وہ آسان ہو جائیں گے بلکہ بعض آباب بڑی باقاعدگی سے لکھتے ہیں جی میں ذکر بھی کرتا ہوں نمازیں بھی باقاعدگی سے پڑھتا ہوں میری دکان نہیں چلتی اب دکان کا چلنا ایک اور کام ہے توفیق عبادت ایک اور کام ہے اگر دکان نہیں چلتی تو ممکن ہے آپ کا دکان چلانے کا طریقہ صحیح نہ ہو ایک اصول ہوتا ہے خریدنے اور بیچنے کا وہ چیزیں بکتی ہیں جن کی لوگوں کو ضرورت ہو اب اگر کوئی ایسی چیزوں سے دکان بھر لے کہ جس جگہ اس کی دکان ہے وہاں کے لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہ ہو تو وہ بکیں گی کیسے اب وہ نمازوں کے ضرور پہ تو نہیں بکیں گی ہو سکتا ہے کاروبار میں جو کمی آ رہی ہے اس میں کوئی ہماری کوتہ ہی ہو ہم اس میں کوئی غلط طریقہ کر رہے ہوں اسی طرح ملازمت میں انہی لوگوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے جو اپنا کام لٹ کر کرتے ہیں اب ایک آدمی کام نہیں کرتا اور صرف نمازیں پڑھے جا رہا ہے تو اس کی نمازوں پہ تو ملازمت میں ترقی نہیں ملے گی بلکہ نماز روزہ کرنے والے اور دیندار آدمی کو تو دوسرے بے نماز سے زیادہ کام کرنا چاہیے اور زیادہ اس سے بہتر نظر آنا چاہیے زیادہ دیانتداری ثابت کرنی چاہیے اب دوسرے امور میں جو آدمی اللہ کا نافرمان ہے اور ایک اللہ کا فرما بردار ہے تو واضح فرق ہونا چاہیے دونوں میں لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم دیکھیں تو ہمارے بازار حاجیوں سے بھرے ہوئے ہیں اکثر دکاندار اکثر خرید و فرق کرنے والے لوگ حاجی ہیں لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ کسی ایک پر بھی اعتبار کرنے کو دل نہیں چاہتا کیا عجیب بات ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں حج بھی کرتے ہیں تصویر بھی ہاتھ میں رکھتے ہیں اللہ اللہ بھی کرتے ہیں اور لین دین میں ہم پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا تو فرمایا اس میں تو والذین یسلون ما عمر اللہ بھی اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا انہیں جوڑتے ہیں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا انہیں کرتے ہیں اور پھر بھی لرزاں اور ترساں رہتے ہیں کہ اللہ قبول فرما لے اور کہیں سخت حساب کی زد میں نہ آ جاؤں اور پھر اللہ کی رضا کے لیے سبر کرتے ہیں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں ناجائز منافع یا ناجائز آمدن کو چھوڑ دیتے ہیں اقام الصلاة اللہ کی عبادت پہ قائم ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں صلاة مقصوص ہو گیا ہے لفظ نماز کے لیے اور نماز بجائے خود بھی ایک نامناسب سا لفظ ہے جسے ہم نے عبادت پہ لگا لیا ہے لیکن چونکہ غلط العام ہو چکا ہے تو غلط العام جو ہو جاتا ہے وہ بھی قابل قبول ہوتا ہے کہ ہل کوئی اس لفظ سے وہ معنی سمجھتا ہے صلاة کا معنی صرف نماز نہیں ہے صلاة آدمی کی پوری زندگی شب و روز کا نام ہے رزق حلال کماتا ہے تو عبادت کر رہا ہے اس میں حرام شامل کرتا ہے تو عبادت سے خارج ہو گئے سچی بات کرتا ہے تو عبادت کر رہا ہے صلاة ہے اس میں جھوٹ شامل کرتا ہے تو صلاة سے خارج ہو گئے تعلقات میں جنگ اور صلح میں خرید و فروخت میں اخلاقیات میں معاملات میں جہاں جہاں اللہ کی اطاعت ہوگی اور قلوص اور ایمان کے ساتھ ہوگی وہ سب صلاة شمار ہوگی اسی لئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیونکہ اپنی پوری کوشش کرتے تھے اطاعت الہی فکار بند رہنے کی تو ان کے لئے قرآن حکیم نے فرمایا تراہم رکان سجداتو انہیں جب بھی دیکھے گا وہ رکوع اور سجود میں ہوں گے انہوں نے دنیا بھی کام بھی کیے کھیتی باری بھی کی مزدوری بھی کی ملازمتیں بھی کی تجارت بھی کی اور جہاد بھی کیے ایک عالم کو فتح کر دیا لیکن ان کے ہر کام کو رکوع اور سجود قرار دیا قرآن کریم نے اس لئے کہ جو کام بھی وہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا تھا اور اللہ کی رضا کے لئے ہوتا تھا تو جو کام اللہ کی رضا کے لئے ہوگا اور نبی علیہ السلام کے بتائے وہی طریقے کے مطابق ہوگا وہی صلاة ہوگا وہی رکوع اور سجود ہے تو وہ اس خلوص سے کرتے تھے کہ رکوع اور سجود عبادت کا بھی حاصل ہے کمال ہے انتہائی کمال ہے عبادت کا رکوع اور سجود تو وہ جو کام بھی کرتے تھے اس خلوص سے اور اس پابندی سے کرتے تھے کہ وہ رکوع اور سجود شمار ہوتا ہے فرما جو اللہ کی رضا کے تعریف ہوتے ہیں اگر ان پر سختی بھی آ جائے مشکلات بھی آ جائے تو سبر کرتے ہیں مشکلات سے یا سختی سے بھاگ کر اللہ کے در کو چھوڑ نہیں دیتے اقام الصلاة اللہ کی اطاعت پر کاربند رہتے ہیں وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرُّنْ وَالَا نِيَا اور جو چیزیں اللہ نے انہیں اطا کی ہیں جو کمال اللہ نے انہیں دیئے ہیں وہ کمال علمی ہے وہ کمال قوت کے اعتبار سے ہے وہ کمال اقتدار کے اعتبار سے ہے وہ کمال دولت کے اعتبار سے ہے جو نعمتیں اللہ نے انہیں دی ہیں انہیں اللہ کے حکم کے مطابق صرف کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے پاس امانت ہے کسی کی دیوئی چیز ہے ایک آدمی بڑا شازور ہے ہم دیکھتے ہیں لیکن اگر وہ اپنی طاقت کو خلاف حق استعمال کرے تو ایک دفعہ وہی آدمی ہمیں دیواریں پکڑ کر چلتا ہوا یہ لاتھی پکڑ کر چلتا ہوا نظر آتا ہے اس کی اپنی طاقت ہوتی تو اس کے پاس رہتی کسی کی دیوئی تھی اس نے لے دی اسی طرح دولت مند فقیر ہو سکتا ہے اسی طرح بہت بڑا جاننے والا سائنٹسٹ ہو یا مرخ ہو یا عالم ہو ایک وقت میں اس کا دماغ اس کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے اس کی یاداش ختم ہو سکتی ہے تو جو نعمت بھی کسی کے پاس ہے وہ اللہ کی دیوئی ہے اور جب تک اس کے پاس ہوتی ہے اسے اللہ کی بتائے ہوئے راستے پر خرچ کرتے ہیں دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اس سے خفیہ بھی علیل اعلان بھی وید رہونا بالحسنت سیئہ اور برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں برائی یہ ہے کہ کوئی کسی سے ایسا سلوک کرے جس کا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے اور بھلائی یہ ہے کہ جواب میں ویسا سلوک کیا جائے جس کی شریعت اجازت دیتے ہیں تو اللہ کے بندے یا دانہ بندے یا جو انہیں سمجھ ہیں یا جن کی بسارت سلامت ہے جن کی نظر سلامت ہے ان کے ساتھ اگر اگلا خلاف شریعت سلوک کرتا ہے تو وہ شریعت کی حدود نہیں پھلانگتے اس کا جواب اس حد میں دیتے ہیں جو شریعت نے وہ قرر کر دی ہے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دس آدمیوں کو دیکھیں کہ وہ خلاف شریعت کر رہے ہیں تو ہم بھی خلاف شریعت کریں اور عجیب بات ہے تو انہیں معاملات میں ایسا کوئی نہیں کرتا اگر دس بندے سڑک پر کھڑے ہیں وہ اپنا لباس پھار دیتے ہیں تو گیار ماہ اگر دانش مند ہے تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ دس بندوں نے لباس پھار دیا میں بھی پھار دوں بلکہ وہ انہیں بھی سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ یہ کیا جہالت ہے کیا بے وکوفی کر رہے ہیں دس بندے اگر اپنا گھر کو آگ لگا دیتے ہیں تو کیا گیار ماہ یہ دیکھ کر کے دس نے آگ لگا دی وہ لگا دے گا وہ تو ان کو بھی روکنے جائے گا کیا بے وکوفی ہے دین کے معاملے میں جب ہم آتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ لوگ نماز نہیں پڑتے تو میں ایک کیا پڑھوں گا یا سارے لوگ رشوت لیتے ہیں میں نے لے لیا تو کیا حرج ہے بات سارے لوگوں کی نہیں ہوتی بات ہر ایک کی اپنی ہے اور اگر ساری دنیا بھی اللہ کی اطاعت چھوڑ دے تو اللہ کی شان میں کیا فرق آ جائے اور اگر کوئی ایک فرد بھی رہ جائے اور اسے اطاعتِ الہی نصیبوت اسے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنے گمراہ لوگوں میں اللہ نے اسے اطاعت کی توفیق اطاعت کر دی وہ اپنی اطاعت پر قائم رہے ان لوگوں کو دیکھ کر خود اطاعت سے گمراہ نہ ہو جائے بلکہ جسے اللہ ایمان نصیب کرے اسے تو مثال بننا چاہیے کہ دیکھو ہزاروں لوگ یہ برائی کر رہے ہیں لیکن یہ بندہ آئے کی نہیں کرتا دوسروں کے لئے مثال بننا چاہیے نہ کہ برائی میں دوسروں کی تقلید کرے فرمایا اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں ید رہونا بالحسنت السیعہ برائی کو نیکی سے روکتے ہیں تو برائی کا جواب بھلائی سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی حدود شریع توڑ کر احکام شریعت توڑ کر برے انداز سے سلوک کرتا ہے تو وہ اس کا جواب شریع حدود کے اندر دیتا ہے اگر قاتل کو عدالت سزائے موت دیتی ہے تو قاتل نے جو قتل کیا اسے برائی کہا جاتا ہے لیکن عدالت جو اسے سزائے موت دیتی ہے اسے برائی نہیں کہتی ہے وہ نہیں کیے حالانکہ دونوں طرف بندہ ہی قتل ہوا اس نے بندہ قتل کیا عدالت نے حکم دیا وہ بھی بندہ قتل ہو گیا لیکن اس کا قتل کرنا برائی تھا عدالت نے قانون کے مطابق جو سزائے موت دی یہ نیکی تھی تو برائی کو نیکی سے ختم کیا جاتا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ عیسائیوں کی طرح اگر ایک گال پہ تھپڑ لگے تو دوسرا آگے کر تو یہ مراد نہیں ہے مراد یہ ہے کہ جو کوئی برائی کرتا ہے زیادتی کرتا ہے اس کا جواب دیتے وقت وہ حدود شریعت کو چھوڑ نہیں دیتا اس نے حدود شریعت کو چھوڑا برائی کی لیکن اس کا جواب شریعت کے اندر رہ کر جو دیتا ہے وہ نیکی ہے اُلَائِكَ لَهُمْ اُقْبَتْدَار آخرت کا گھر ایسے لوگوں کے لیے ہے جنت اُدْنِن يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلْحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ایسے لوگوں کی تو اللہ فرماتا ہے موج لگ جائے گی جنت ان کے لیے ہے جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ لوگ بھی جو ان کے آباؤ اجداد میں سے شریعت پہ کاربند رہے وہ بھی ہوں گے ان کی بیویاں ہوں گی ان کے بچے ہوں گے یعنی خاندانوں کے خاندان اگر شریعت پہ کاربند رہے تو جنت میں خاندانوں کے خاندانوں کو جگہ دے جائے گی اکٹھے یک جا کر دیے جائیں گے اور مل کر رہیں گے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ لَيْهِمْ مِنْ قُلِّ بَابِ اور فرشتے خادموں کی طرح ہر دروازے پہ ان کی خدمت کیلئے کھڑے ہوں گے اور داخل ہوں گے اور انہیں کہیں گے سلام علیکم بما سبرتم اللہ کی سلامتی ہو تم پر کہ تم نے سبر سے زندگی کاٹی یعنی شریعت پر جم کر رہے مصیبت آئی تو بھی رہت آئی تو بھی بھوک افلاس آیا تو بھی اور دولت آگئی تو بھی حدود شریع کو نہیں چھوڑا یہ سبر ہے تم نے سبر کیا فنیمہ اقبت دار تو کتنا مزے کا یہ آخرت کا گھر ہے اب موج کرو آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے اور دنیا کی زندگی چند روز ہے خوش نصیب ہے وہ جو والدین کی نجات کا سبب بھی بنیں اور اولاد کی نجات کا سبب بھی بن جائے اور اللہ کریم اپنے چاہنے والوں اپنے سے محبت کرنے والوں پر یہ نام فرما دیتے ہیں کہ ان کے والدین کو بھی نجات ہو جاتی ہے اولادوں کو بھی نجات ہو جاتی ہے اور آخرت میں اللہ کریم کامیابی اطا فرماتے ہیں اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے ہمارے خطاؤں اور گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے خاندانوں کے خاندان جنت میں داخل ہوں گے آخر دعوانا